حاضرین مجلس السلام علیکم رحمت اللہ تعالی برکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین انداللہ الاسلام صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين جی لگا کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کیجئے پڑھئے باوازے بلہ اللہم صلی علی سجدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا ملیانا محمد بارک صلو علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قابل مبارک بات ہیں جناب مولانا وزیر صاحب شاعر اہل سنت جناب ساون مددو پوری صاحب اور ان کے تمام برادران ان کے گھر کے تمام افراد جنہوں نے بموقع عقیقہ مسنون اس ملاد خانے کا احتمام کیا دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر بدفیل محمد عربی صلو اللہ علیہ وسلم تو اسے قبول فرماؤں اور جتنے لوگوں نے پاک مجلس میں حاضری دی ہے مولا تو سبوں کی حاضری قبول فرماؤں سرے شام سے اب تک بعد عشاء سے اب تک نہ تو منعقب کے اشعار اور خطبہ کی زبانیں آپ نے اچھی باتیں بھی سمات کی میرے باپ جماعتِ اہلِ سنت کے قظیم شائر شائرِ انقلاب بین الاقوامِ شہرت یافتہ شائر حضرت مولانا الحاج حبیب اللہ فیزی سے آپ سمات کریں گے علاقے کے مقتدر علماء اکرام رونک کے اسٹیز ہیں راک کے اس پہر اکٹھا ہو کر سب نبی کی تعریف کر رہے ہیں بزمِ مصطفیٰ میں بائٹ کر رہے ہیں نبیِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحسرائی یہ دن یہ لمحہ یہ موقع سب کو محسر نہیں آگا فیہرست میں صرف نام درج کرانے کے درج حاضر آگیا ورنہ تقریر بھی ہو چکی ہے ناد خانے بھی غالباً ہو چکی اب صرف انتظار ایک شخصیت کا ہے انشاءاللہ آپ انہیں بھی سنیں گے اور جو لوگ نوٹ کرنے آئے ہیں وہ نوٹ کر کے بھی لے جائے ہیں جنابِ ساون مدوپوری نے اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھا اس لئے جو جہاں تھے ان کی ایک آواز پہ لبائے کہتے ہوئے ان کے دولت قدے میں سبوں کی حاضری ہوئی اور حاضری کے ساتھ ساتھ خوشی کی انتہا اس وقت نہیں رہتی ہے جب موقع میلات کا لوگ یاد کرتے ہیں کوئی اپنے کام کے لئے کوئی دنیا بھی کام کے لئے لیکن آج ہمارے دوستوں نے ہم سبوں کو یاد کیا ہے تو صرف اپنے کام کے لئے نہیں آقیبت کو سوارنے کے لئے مجلس کا انتظام بھی کیا اس لئے کہ مومنین کے لئے یہ فیروز بختی ہے کہ زندگی تو ہر کوئی گزارتا سانسیں تو ہر کوئی لیتا مومن کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ جب تک سانسیں چلیں ہر سانس سے صدای محمد صدای محمد ہر سانس سے یا رسول اللہ کی صداییں بلند ہو یہ مومن کی چاہت ہوتی یہ مومن کی خواہش ہوتی اس لئے کہ ہم مسلمان ہیں رب کا پسند دیدہ دین اسلام ہے اور جو اسلام ہمیں ملا ہے یہ بڑی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا بڑی قربانیاں دی ہیں اسلام کی تاریخ اٹھائیے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں تب یہ اسلام تک اچھا ہے صحابہ نے اپنے جان کی قربانی دی اپنے مال کی قربانی دی تاکہ جہاں پہ دنیا کے سارے جھنڈے گر جائیں وہاں بھی اسلام کا جھنڈا لہ لہاتا ہوا نظر آئے آوائل اسلام میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادت کی گئی علماء کی زبانی آپ نے سنا ہوگا کبھی گوڑے پھٹے گئے کبھی پتھر برسائے گئے نبی رحمت کو دیکھ کر کبھی جادوگر کہا گیا کبھی گاہین کہا گیا ایام حج میں جب نبی رحمت لوگوں کو بلا بلا کر اسلام کی دعوت دیتے ہیں مشرقین یہ خوب جانتے تھے کہ محمد کے قریب جو چلا جائے گا ان کی بولی میں اتنی مٹھاز ہے کہ جو بھی سنے گا وہ انہی کی بولی بولنے لگے ذرا توجہ کے ساتھ نہیں ہے اس لئے ان لوگوں نے پلاننگ کے تحت ایک منصوبہ تیار کیا تھا اور منصوبے کے تحت یہ فیصلہ لیا گیا کہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ لوگ محمد تک نہ پہنچ سکی ملنے سے روکا جائے مشرقین نے ہر طرح کے تدابیر اپنا لیے پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے پیغمبر کی چاہت تھی کہ گھر گھر تک اصول اسلام پہنچایا جائے گھر گھر تک ایک خدا کا پیغام پہنچایا جائے روکنے کے لیے کیا نہیں کیا گیا کسی نے کہا کہ محمد کو کاہن کہو شاید لوگ یہ سن کے رک جام دوسرے نے اعتراض کیا کہ جو کاہن ہوتا ہے اس کی شکل تو بڑی عجیب ہوتی ہے لیکن چاند میں تو داغ ہے محمد کا چہرہ صاحب ہے کاہن کہو گے تو کوئی برداشت نہیں کرے گا کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا کسی نے کہا پاگل کہا جائے دوسرے نے اعتراض کیا اگر پاگل کہ کے بردان تراشی کریں گے دنیا ہمیں پاگل کہیں گے اس لیے کہ جو پاگل ہوتا ہے وہ اتنی سنجیدگی کے ساتھ اپنی باتیں نہیں پہنچا کسی نے کہا مجنو کہا جائے انہی میں سے ایک نے کھڑا ہو کر کہا اگر مجنو کہو گے تو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا اس لیے کہ مجنووں کی تاریخ تو دنیا نے پڑھ رکھی ہے محمد کسی حالت میں مجنو دکھائی نہیں دیتا اللہ اکبر وہ مشرقی جو کھاپے کے دشمن پیغمبر کے دین کے دشمن سب کٹکا ہو کے بھی نقص تلاش کریں نقص تلاش کریں کمی تلاش کریں سم مل کے بھی کمی نہ نکال سکے تو معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو لا جواب پیدا کیا ہے نبی میں کوئی اہم ہے ہی نہیں روکنے کی کوشش کی گئی اسلام ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا روکنے کی کوشش کی گئی دو پانچ منٹ میں آپ کچھ باتیں سمہاد کر لیجی پیغمبر نے دیکھا دل کو تکلیف پہنچی کہ بغض و آناد میں ملکہ والے اتر آئے یہ ہماری بات نہیں مانیں گے دہات کے طرف رکھ کیا آقاہ دو جہان ہے اسلام کی باتیں دہاتوں میں پہنچایا جائے بڑے بڑے عمرہ و روصہ تک پہنچے پیغمبر عاظم سفر کرتے کرتے تائر کی وادیوں میں جائزی ہی مصطفیٰ پہنچے وہاں کے روصہ کو جب اسلام کی دعوت دی ہے دشمنی کا آدم یہ ہے کہ روصہ نے تو ایمان قبول کرنے سے ٹھکرا دیا وہاں کے شریف گندوں کو ایک کٹھا کیا کہا اسے مارا جائے اسے مارا جائے جائزی ہی وہاں کی رئیسوں نے شریروں کو گندوں کو اقسایا تھا تاریخ شاہد ہے پیغمبر عاظم کے جسم ادھر پر ایک پتھر نہیں ہے ایک پتھر پڑے ہوئے تھے خون سے جسم لہو لہان ہو چکا تھا خون کے فوارے جسم سے بہر رہی تھے موزوں میں بھی خون بھر گیا تھا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے خون کے قطرات زمین پہ گرتے تھے پیغمبر کو تکلیف تو ضرور پوچی مصطفیٰ جانِ رحمت کو تکلیف تو ضرور پوچی پتھر پہ پتھر برسا رہی جب نبی کے رحمت صلی پہ بیٹھ جاتے چند گھنڈے آتے پھر دنے اٹھا دے پھر سے جب چلنے لگتے پھر پتھر مارنے لگتے پھر مصطفیٰ بیٹھ جاتے اتنا درد سہنے کے بعد خون کے فوارے پہنے کے بعد جبیل آتے یا رسول اللہ علیہ وسلم ظالموں نے آپ پہ پتھر برسائے رب دیکھ رہا آپ نے جو سلوک کیا رب دیکھ رہا یا رسول اللہ یہ پہاڑ آپ کے لشکر ہے حکمت دیجئے نہ جن لوگوں نے پتھر برسائے یہ پہاڑ انہیں اپنے دامن میں لے لے یا رسول اللہ حکمت دیجئے نہ جن لوگوں نے آپ کے جسموں پہ پتھر برسائے وہ اسی زمین میں دھش جائیں گے مصطفیٰ ارشاد فرماتے جبرہیل میں اس سے خوش نہیں ہوں کہ جن لوگوں نے مجھ پہ پتھر برسائے کوئی اسی زمین میں دھش جائیں یا پہاڑ انہیں تبوڑتے میں تو اس سے خوش ہوں کہ ہزاروں کی بھیڑ میں کوئی ایک بھی کلمہ پڑھ کے دامن اسلام میں آجائے یہ میرے مصطفیٰ کا کریمانہ حال ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم پہ ظلم کیا جا رہا ہے پھر بھی مصطفیٰ کرم کے دریابہ آرہا ہے حکم دیتے تو پہاڑ آتا نگل لیا ہوتا زمین کو حکم دیتے تو یہ زمین نگل لیا ہوتا لیکن مصطفیٰ رحمت اللی العالمین ہے تم ظالم ہو ظلم کرو مصطفیٰ تو رحمت کا پیغام دینے آئے مصطفیٰ تو محبت کا پیغام دینے آئے اس لئے میرے ملت کے نوجوانوں پیغمبر آسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتیاں تو کی گئی ظلم و ستم کے پہاڑ اصحاب پہ ڈھائے گئے لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا عظیم ہے کہ پتھر کا جواب پتھر سے نہیں پتھر کا جواب محبت سے دیا ہے مصطفیٰ جب لوگوں نے کیچڑ اچھا لے مصطفیٰ نے بدعا نہیں کی ہے ان کے لئے دعائیں دی ہیں کی یہ دامنے کے ساتھ تو یہ محبت کا پیغام ہے یہ محبت کا دھرم ہے یہ محبت کا مذہب ہے جو محبت سے پھیلائے اسلام تلوار سے نہیں پھیلائے مشاقتوں سے اسلام ہم تک ضرور پہنچا ہے لیکن اسلام تلوار سے نہیں پھیلائے اسلام تو پیغمبر اعظم کے گردار سے پھیلائے میرے ملت کے نوجوانوں آپ مسلمان ہو ہم مسلمان ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کردار کریں ہم اپنا کردار کریں حسن اخلاق مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وہ گزر جائے مصطفیٰ نے رحم دی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خرم کا دریہ بہا مسلمان ہوا مہا فیل میں آپ کی حاضری ہوتی ہے علماء کی زبانی آپ اسلام کی باتیں سماعت کرتے ہیں شریعت کی باتیں سماعت کرتے ہیں مسلمان آپ ہو تو سچا مسلمان بنو کچھ کرو نہ کرو عمل ہے نہ ہے عمل کرنے کی کوشش ضرور کرو لیکن سب سے پہلے جس پیغمبر نے پہ پناہ کوشش کی تھی ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے جس پیغمبر نے ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے راتوں رات اپنی نین کی قربانیاں کی تھی تمام کاموں سے پہلے خود اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو رسول اللہ سے محبت کرنا سکھا دو رسول اللہ سے پھار کرنا سکھا دو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اے میرے مولا ہم سبوں کو سچا اور پکا مسلمان بنو آمین سم آمین بجاہ سجد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ